اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی حوث در ایڈوکیت سیتھی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسے آؤٹلین میکنگ کے آؤٹلین کیسے بنائی جاتی ہے یہ صرف سی ایس ایس پی ایم ایس اور ادر اگزامز کے لیے نہیں ہے it is also for metric fa ba students کیونکہ یونیورسٹی کے اگزامز سننے میں نیوز میں آیا ہے کہ آن لین نینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو let's see hope for the best کہ یا کہ کیا ہوتا ہے تو میں یہ ہی کہوں گی students ہے کہ follow کریں ابھی آپ کے پاس بہتا ہے میں تیاری کریں ٹاپک پہ چلتے ہیں ہم ہمارے پاس پہلے ہے what is outline outline کیا ہے بہت سے students کا question ہوتا ہے ہم outline کے بغیرے ایسے لکھ سکتے ہیں اگر ہمیں outline بھول جاتی ہے تو کیا ہم ایک دو points آگے بیچے کر سکتے ہیں پہلا دوسرے کی جگہ دوسرے تیسی کی جگہ لکھ سکتے ہیں obviously لکھ سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹے classes بھی ہوتا ہے جیسے metric میں FMA, BA میں ان classes میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں acceptable ہیں دیکھیں اگر ہم بڑی exams کی بات کرتے ہیں ہم بڑی opportunities کی بات کرتے ہیں جیسے judiciary کے exams ہیں CSS کے exams PMS کے exams ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی وہاں پہ آپ کو organize رہنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو structure کو follow کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو essay کو follow کرنا پڑتا ہے essay کے topic کو follow کرنا پڑتا ہے آپ کے paragraphs کو follow کرنا پڑتا ہے آپ کے ایک challenging situation ہوتی ہے جس میں آپ وہاں back exam دے رہے ہوتے ہیں میرے پاس اس وقت جتاں بھی material میں اپنی ویڈیوز میں share کر رہی ہوں یہ وہ material جو میں نے different academies سے different teachers سے consult کرنے کے بعد یہاں پر میں شیئر کر رہے ہوں تو کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کروں اپنے ان ویڈیوز میں چلتے ہیں what is outline کی طرف an essay outline is a plan of your academic paper where you structured it and organized the main points into paragraphs so it would be easier for you to write an essay جیسا کہ آپ نے notice کیا essay outline کیا ہے یہ پوری ایک organized structured paragraph situation ہوتی ہے جس کو آپ essay لکھتے ہوئے follow کرتے ہیں جب آپ essay کی outline لکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے ہاں میں نے یہ چیز اس کے اندر add کی تھی اب مجھے next point پہ یہ چیز cover کرنی ہے بعض دفعہ students کیا کرتے ہیں کہ essay میں introduction کچھ لکھ دیتے ہیں اور body میں کچھ لکھ دیتے ہیں conclusion میں کچھ لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا essay خراب ہو جاتا ہے destroy ہو جاتا ہے examiner اس کو follow نہیں کر پاتا confused ہوتا ہے کہ اب اس میں سے میں کیا چیک کروں اور کس چیز کو چھوڑ دوں اور کس چیز میں marking کروں an essay outline is a short plan of your paper جیسے میں نے اپنی last video میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب بھی paper کرنے بیٹھیں last page پہ cross کا نشان لگائیں اوپر لکھیں rough draft outline اور نیچے آپ اپنی outline کو mark کریں آپ brainstorming کریں اگر آپ کے پاس for example status of woman کا essay آ رہا ہے آپ نے اس topic پہ لکھنا ہے تو سب سے بہلے آپ کیا کریں گے آپ obviously اس کا introduction دیں گے انٹرڈکشن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس thesis statement کیا آئے گی thesis statement کے جب آپ follow کریں گے تو اس میں آپ add کریں گے یہاں تو کوئی quotation یہاں پھر woman status related کوئی بھی آپ اس میں journal میں سے پڑی ہوئی کوئی بات add کر دیں UNO میں سے پڑی ہوئی کوئی بات add کر دیں آج کل feminism کا بہت دور چل رہا ہے آپ اس کو add کر سکتے ہیں آپ ایک ڈیسی statement ایسی دیں جو آپ کی topic کو ابھار کے لائے کہ ہاں بھئی یہ چیز میں نے پڑی تھی یہ چیز میرے topic کو support کرتی ہے اس لئے میں یہ چیز اس کے اندرہ ڈال رہا ہوں یا ڈال رہی ہوں whatever اگر میں اپنی بات کروں میرے پاس ایک topic آئے woman status in islam woman status in pakistan تو obviously میں سب سے پہلے اس میں add کروں گی in today's world woman actually enjoys the status granted to them by islam ہماری اسلام نے ہمیں بہت اجازت دی ہے بہت permission دی ہے بہت حقوق دی ہے بہت حقوق دی ہے بہت حقوق دی ہے جن کو ہم follow کر سکتے ہیں آپ اپنے اسلام کو اس میں add کریں آپ اسلام کی دیگنٹی کو add کریں honor کو add کریں education کے right کو add کریں بہت حقوق دی ہے بہت حقوق دی ہے بہت حقوق دی ہے اسی طرح next time ہمارے پاس you can write an essay without outlining it جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کو without outline کے لکھ سکتے ہیں outline آگے بھی چھے first second third پہ add کر سکتے ہیں اگر آپ پھول جاتے ہیں تو کوئی ایسے issue نہیں ہے but it will be challenging to do outlining is an essential part of the writing process and all candidates do it for their works to impress their readers or examiners obviously آپ جو paper attempt کر رہے ہوتے ہیں paper لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک ایسا format follow کرنا ہوتا ہے کہ examiner آپ کا paper پڑھنے پر مجبور ہو جائے next ہے ہمارے پاس کی path of an essay میں نے last video میں بھی بتایا کہ جو general essay ہم لکھتے ہیں اس پہ آپ کے پاس ہوتا ہے introduction body paragraph and conclusion introduction میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے here you will mention the topic of your essay and its thesis جیسے آپ کو thesis statement بتائی ہے as you know essays can't live without a thesis so a thesis statement in your outline will help you support it in each paragraph of your essay body topic sentence with an argument and mention all the support data facts examples and other evidence you will use to prove the topic sentence of the paragraph now سٹوژنٹ سے مجھ سے کوششن کیا ہم آؤٹلین کیسے بنائیں سی ایس ایس کے پیپر دیں گے پی ایم ایس کے پیپر دیں گے وہاں پہ تو آؤٹلین کے لیے انہوں نے الگ سے مارکنگ رکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے فالو کریں اس لئے میں نے آج آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو میں سارے کیپ آٹس بتا رہی ہوں آؤٹلین بنانی کیسے ہے اس کو فالو کیسے کرنا ہے جب آپ کنکلوجن میں جائیں گے تو آپ نے اپنے پورے ایسے کو یہاں پہ ریپ اپ کرنا ہے اپنی تھیسس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ سے لکھنا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے سمرائز کرنا ہے تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی لاس پہ جائے تو آپ پھر سے کوئی ایسی کوٹیشن دے دیں جو آپ کے پورے پیراگراف کا یا کنکلوجن کا نہ چوڑو جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہر انسان کا آئیکوی لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر انسان کے پیکنگ پار ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر انسان اپنی ہر نیچر کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح ہر ایک کا رائٹنگ سٹائل آپ کا پریزنٹیشن کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں نے یہاں پہ جو سٹائل اپنایا ہے جو سلیک کیا ہے وہ میرا اپنا ذاتی سٹائل ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے اگری بھی کریں گے کچھ ڈسگری بھی کریں گے یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس سے اس کو فالو کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرتے تو بھی آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملی جائے گا جو یہاں پہ ایسے آؤٹلین میں نے سی ایس ایس کے لیے اور پی ایم ایس کے لیے اور باقی جو کینیڈیٹس ہیں ان کے لیے میں نے لکھی ہے وہ میں نے اپنے ہی تیچرز کی دیوی آؤٹلین کو فالو کیا ہے اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں لکھوں گی اب میں سٹیٹس آف وومن کو انٹروڈیوز کر رہا ہوں گی کہ میرا ٹاپک ہے کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر میں وہاں پہ تھیس سٹیٹمنٹ دینا چاہوں تو میں دوں گی یہ ہوگی میری تھیس سٹیٹمنٹ اب اگر میں باڈی پیراغراف میں لے کے جانا چاہوں جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا باڈی پیراغراف میں آپ کم سے کم تین ایڈ کر سکتے ہیں باقی آپ اس میں سب ایڈنگز دے دیں اور آگے اپنے پیراغراف کو الیبریٹ کر دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہے باڈی پیراغراف میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے رائٹے ٹاپک سنٹینس دا آرگیمنٹ فور یور ٹیسیز جو آپ نے اوپر انٹروڈکشن دیا ہے اسی میں سے آپ نے ٹاپک سنٹینس لینا ہے کہ آپ کے ٹاپک کو آپ کے ایسے کو کونسی لائن کونسی قوتیشن کونسی آیت یا کونسی حدیث سمرائز کر رہی ہے اسی طرح نیکس میں آپ کے پاس ہوگا سپورٹ دس آرگیمنٹ ڈیٹا فیکس اور اگزیمپلز جو ظاہری بات ہے آپ کوئی حدیث شامل کر رہے ہیں کوئی آیت شامل کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈیٹا فیکس اور اگزیمپلز کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے آپ میں ڈیٹا فیکس اور اگزیمپلز ہاں اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کر سکتے ہیں قرآن پاک میں دی گئی آیات کا اگر آپ نے مفہوم اور تفسیر پڑھا ہے تو اس میں اگر کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یا کوئی ایسی ایگزیمپل دی ہے تو آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ایکسپلین ہاو دی ریلیٹ تو یور ٹیسیز اب تھرڈ پر کیا آجاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ باڈی پیرا گراف میں دو پونٹس ایڈ کی رائٹ ٹاپک اور سپورٹ اس آرگومنٹ اب اس کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے تھیسیز سے جو آپ نے لکھا ہوتا ہے انٹرو ٹکشن میں سیم اسی کا آگے ہم لکھے چلیں تو باڈی پیرا گراف نمبر ٹو آ جاتا ہے اس میں بھی آپ نے یہی تینوں چیزیں ایسیز فالو کرنی ہے لیکن وہاں پہ آپ کی تھیسیز سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی آپ کا ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جائے گا جیسے آپ نے اپنی آوٹلین بنائی ہوگی ویسے آپ اسے ساپ سے چلتے جائیں نیکس ہمارے پاس آجے گا کنکلیوشن کنکلیوشن کو کیسے لکھنا ہے سماریز all main points ریستیٹ your thesis add a call to action what you want readers to do after reading your essay اب status of women کی بات کریں اگر کنکلیوشن میں ہم جاتے ہیں تو کنکلیوشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں main ہیں اب ساری باتیں کرنے کے بعد آپ کی جیسے causes آ جائیں گی recommendations آ جائیں گی آپ کے پاس suggestions آ جائیں گے status of women کو لے کے کہ کیوں status of women poor ہے کیوں یہ بڑھ رہا ہے کیوں feminism کی طرف لوگ جا رہے ہیں جب آپ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے تو obviously آپ کے پاس کنکلیوشن آ جائے گا کنکلیوشن میں آپ کیا لکھیں گے جو بھی آپ کا نچوڑ نکلتا ہے آپ اپنا پورا ایسے ایک بار دوبارہ سے پڑھیں وہاں سے points کو highlight کریں اس کو paper جو last paper ہے وہاں پہ لکھیں جو highlight point آپ نے کی ہیں ان کا ایک conclusion بنائیں اور اس کو آپ اپنے conclusion میں add کریں چاہے تو end میں کوئی quotation دے دیں جو آپ کی conclusion کو support کر رہی ہے جب آپ کی conclusion کو کو کوئی quotation support کرتی ہے women rights کی UNO کی یا کشمیر کو لے کے کوئی بھی آپ کے پاس ایسی statement ہے جو updated ہے آپ اس کو add کریں آپ کے conclusion کو support کرے گی اور آپ کے بہتر ایسے لکھا جائے گا جو آپ کے reader کو آپ کے examiner کو enhance کرے گا کہ آپ اس کو پورا پڑیں اور انشاءاللہ آپ اچھے marks بھی لے سکیں گے یہاں پہ میں دو most important چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں آپ سے جو میں اکثر اپنے students کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایسے outline کا format کیا ہونا چاہیے یہاں پہ دو قسم کے formats ہوتے ہیں ایک alpha numeric ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہوگا alpha numeric میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ alpha اور numeric یہ دو different words combination ہے جس میں alpha کو آپ alphabet سے show کر سکتے ہیں numeric کو آپ numbering سے show کر سکتے ہیں اس میں آپ introduction لکھ رہے ہیں تو وہاں number one اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی points آرہ ہے thesis statement آرہی ہے thesis statement کو آپ آگے elaborate کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ نیچے ABCD لکھتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پہلے میں introduction لکھنا ہے دوسرے میں آپ نے thesis statement لکھنا ہے کوئی بھی آپ کی ایسی quotation ہے تو کو آگے ABCD سے آپ لے کر چلتے جائیں تو آپ کا alpha numeric format complete ہوتا جائے گا اسی طرح دوسرا format ہے decimal format decimal format میں جائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہ totally numbers ہیں points کے ساتھ 1.0 2.0 3.0 یہ اس لئے ہیں کہ آپ number 1 لکھتے ہیں تو 1 کے آگے A 2.0 3.0 لکھتے ہیں پھر اسی طرح آپ 3.1 3.2 3.3 جیسے آپ math پورشن ہوتا ہے آپ questioning لکھتے جاتے ہیں ان کے answer کر جاتا ہے یہ ایک line ہے یہ آگے سے اس ہی کی برانچ ہے اس طرح یہ decimal format ہوتا ہے بہت سی سوڈرنز کو دیکھتے ہوئے بہت سوڈرنز کے questions کو دیکھتے میں نے آج سے ویڈیو شیئر کی ہے جس میں کوشش کی ہے کہ ایسے کی outline کو آپ کو سمجھا سکھوں بتا سکھوں جو میرے پاس material ہے وہ شیئر کر سکھوں تو آپ کے پاس اور کوئی question ہو تم سے ضرور پوچھ سبسکرائب کریں کے لئے ایک outline proper تیار کر کے with thesis statement conclusion and body paragraph کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو باقی کے فارمر کا بھی پتا چل سکے ریمیبر میرے پیرز آئی ایم یور خوست ایڈوکیت سیتھی